اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے ان خواتین کی طرف سے جن کی ایک سے زائد دفعہ شادی ہو چکی ہو اور شادی کا سبب بھی کچھ اس طرح ہو کہ پہلے شوہر کے انتقال کے بعد دوسرے شوہر سے شادی ہوئی ہو تو اب وہ کئی خواندوں والی خاتون بن گئی یا ایک سے زائد خواند والی خاتون بن گئی کسی کے اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ایسی عورت جو ہے وہ جنت میں کس کی بیوی بنے گی اس پر بھی میں آپ کو کئی دروز دے چکا ہوں لیکن جیسا میں نے آپ سے پچھلے درست میں کہا تھا کہ اس پر تھوڑی بہت کچھ اور باتیں بھی کر لیں گے تو دیکھیں جی وہ عورت جس نے ایک کے بعد ایک دنیا میں دو مردوں یا تین مردوں سے سے زائد مدب جتنے بھی نکاہ کیوں ہو اور اس کے خواند فوت ہوتے رہے ہو کسی نے طلاق نہ دی ہو تو ایسی عورت جنت میں کس کی بیوی بنے گی اس بارے میں احدیث مبارکہ میں آتا ہے مثال کے طور پر طبقات ابن سعد میں ایک حدیث آتی ہے پھر وہی حدیث البدور السافرہ میں امام سیوتی لاتے ہیں حدیث ٹوزن سکٹی تری حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت آخرت میں دنیا کے اپنے آخری خواند کی بیوی بنے گی یہ روایت تاریخ دمشق میں ابن عساکر میں حضرت ابو دردہ سے موقوفاً بھی مروی ہے ابن عساکر میں اور پھر امام سیوتی سے البدور السافرہ میں حدیث ٹوزن سکٹی فور کے تحد لاتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے مگر اس کی سند میں ایک راوی جو ہے اس پہ حدیثیں ودا کرنے کا شباہ ہے شک ہے تو بارال تاریخ بغداد میں یہ روایت آتی ہے جلد نمبر نو صفہ دوسو اٹھائیس پر تو ان حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایسی عورت کا آخری خواند ہی جنت میں اس کا خواند ہوگا لیکن ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا وہ ان خواندوں میں سے جس کو چاہے اپنا خواند بنا لے ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عورت جس کے دنیا میں دو خواند ہوتے ہیں یہ عورت بھی فوت ہو جاتی ہے اور وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ایک کے بعد ایک خواند کسی نے طلاق نہ دی ہو پہلا شہر فوت ہو گیا ہو پھر اس نے دوبارہ کسی سے شادی کی وہ بھی فوت ہو گیا ہو یا وہ عورت اس کی نکاح میں فوت ہو گئی ہو تو پھر یہ سب جنت میں داخل ہو تو یہ عورت پھر کس خواند کی بھی بنے گی پہلے کی یا دوسرے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں اس کے پاس ان دونوں میں زیادہ اچھے اخلاق سے اس سے پیش آتا تھا اس نے اخلاق دنیا اور آخرت کی دونوں خوبیاں لے گیا یہ البدور السافرہ میں امام سیوتی سے روایت کرتے ہیں حدیث 2065 تو وہ عورت جس نے دنیا میں کئی مردوں سے نکاح کیے تو پھر بعض معاملات میں اس عورت کو اختیار بھی ہوگا کہ اگر وہ ان میں سے کسی ایک کو چننا چاہے تو وہ ان کو چن لے گی یا پھر بعض علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اسے یہ بھی اختیار دیا جائے گا کہ جس صالح مرد کو جنت میں شہر منتخب کرے اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا یا خود اللہ تعالیٰ ہی اس کا کسی جنتی سے بیعہ کر دے گا یا کوئی جنتی خود ایسی عورت کو اللہ سے اپنے نکاح میں لانے کی درخواست کرے گا ان تمام صورتوں میں سے پہلی صورت جو ہے وہ بعض علماء کے نزدیک زیادہ قرین قیاس ہے کہ اگر کسی عورت نے دنیا میں کئی ایک کے بعد ایک مردوں سے نکاح کیے ہو اور کسی نے اسے طلاق بھی نہ دی ہو ایک کے بعد ایک رہے ہو تو پھر فیصلہ اخلاق پر ہوگا کہ جس نے اس کو سب سے اچھا رکھا اخلاقاً اس کے ساتھ بہترین پیش آیا موسٹ پراببلی اس کی وہی چوئس ہوگی اچھا اب پہلی والی روایت میں یہ جو آخری مرد کو چنے گی وہ اس صورت میں ہوگا کہ ایک عورت کے کئی نکاح رہے لیکن ہر کسی نے اسے طلاق دے دی سوائے آخری والے کے تو چونکہ آخری والے ہی کی زوجیت میں وہ رہی اور اس کے بعد اس نے کوئی اور نکاح بھی نہیں کیے اور اس آخری شہر نے اسے طلاق بھی نہیں دی یا وہ سی کی زوجیت میں فوت ہو گئی یا اس کے فوت ہونے کے بعد اس نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تو ان تمام صورتوں میں پھر اس کو وہی شخص ملے گا جو اس کا آخری شہر رہا ہوگا تو اس طرح جو ہے ان روایتوں میں مطابقت پیدا ہو جاتی ہے اچھا بعض علماء کرام نے اس میں یہ بھی پیان فرمایا کہ ان سب صورتوں میں اگر خابندوں نے عورت سے بدسلو کی یا ان پر ناراض رہی حتیٰ کہ جنت میں ان کی زوجیت میں رہنے کو تسلیم نہ کیا تو انشاءاللہ اس کو جنت میں کوئی نعم البدل عطا کیا جائے گا یا اس کو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ جس کے ساتھ رہنے پر وہ راضی ہو جائے رضا مند کیا جائے گا تو کوئی ایک صورت ان میں سے ہو سکتی ہے یہ علماء کرام نے اس کی تفہیم میں بیان فرمایا ہے کیونکہ اکثر سوالات آتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم یہاں تو ان کے ساتھ رہتے ہیں پر ہم جنت میں ان کے ساتھ رہیں یا نہ رہیں اس پر ہم راضی ابھی منٹلی طور پر نہیں ہیں تو کیا کوئی اور چارہ نہیں ہوگا تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے انہی روایات کی ایک تشریح یہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ پھر اس کو چوئس دی جائے گی کہ وہ پھر اپنی مرضی سے چن لے کیونکہ دیکھیں جنت میں کوئی اداس نہیں ہوگا کسی پہ کوئی چیز فورس نہیں کی جائے گی یا تو وہ راضی ہو جائے گی رضا مند ہو جائے گی وہ اس کو جن چیزوں سے مسئلہ ہوگا وہ چیزیں اگر شوہر میں سے ختم ہو جائیں تو اس کے وہ مسئلے آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے لیکن اگر وہ کسی صورت راضی ہی نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے اس کو فورس نہیں کیا جائے گا اس کو چوئس دی جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور جنتی اس کو اللہ سے درخواست کرے کہ اسے میری زوجیت میں عطا فرما دے تو مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں ایسے بہت سارے کیسز جو ہے وہ سامنے آتے ہیں میرے لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ ایک لڑکی سے ہرشادی ہونی تھی نہیں ہوئی یا ایسا بھی تھا کہ ہمارا نکاح ہونا سا بات پکی ہو گئی لیکن وہ لڑکی کا انتقال ہو گیا یا کچھ خواتین کہتی ہیں کہ کسی لڑکے سے بات ہوئی تھی پکی اور شاید نکاح بھی ہو گیا اور پھر معاملہ ایسے ہوا کہ آگے اس کا انتقال ہو گیا تو پھر ان تمام صورتوں میں اگر وہ دنیا میں کوئی اور شادی بھی کر لیتی ہیں تو آخرت میں ان کے پاس اختیار ہوگا تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنی عزت بھی دیا ہے کتنا اکرام بھی دیا ہے کہ اس کو اختیار دیا ہے مرد کے چننے کا یہ دیکھیں نا خواتین اکثر پوچھتی ہیں کہ بھئی پھر عورتوں کے لیے کیا ہے عورتوں کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس چوئیس ہے سباناللہ یعنی آپ کو اللہ نے چوئیس دے دی ہے اور دیکھیں دنیا میں جو مرد ہیں یا جو عورتیں ہیں جب یہ جنت میں داخل ہوں گی نا تو یہ تمام معاملات جو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں دنیا کے جس کے اندر ہر قسم کے معاملات لگے ہوئے ہیں لیکن جنت میں صرف اچھائی لے کر جائیں گے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں جنت میں جانے والے مرد حضرات کے متعلق بتاؤں نبی بھی جنت میں جائیں گے اور وہ شخص بھی جنت میں جائے گا جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے شہر کے کسی کونے میں سفر کر کے جائے اور جنت میں جانے والی تمہاری عورتیں یہ ہیں جو خواند سے خوب محبت کرنے والی ہو بچے زیادہ جننے والی ہو جب خواند اس پر ناراض ہو یا وہ خود ناراض ہو تو خواند کے پاس جا کر اپنا ہاتھ اپنے خواند کے ہاتھ دے دے اور پھر کہے میں اس وقت تک آرام نہیں کر سکوں گی جب تک تو مجھ سے راضی نہ ہو جائے تو اس کے ایکسپلینیشن میں علماء کرام لکھتے ہیں حدیث جو ہے وہ سنن القبرہ امام نسائی کی بڑی مشہور حدیث کتاب ہے اس میں آتی ہے تو اب علماء کرام زمین میں لکھتے ہیں دیکھیں جی صدیق ولایت کے سب سے عالی مقام پر فائز ہوتا ہے نبی کے بعد صدیق کا درجہ قرآن کی آیت اس پر دلالت کرتی ہے اچھا پھر نبی کے مکمل نقش قدم پر چلتا ہے اور شہید وہ ہے جو اسلام کی حقانیت اور اللہ کی توحید کو دلائل حقہ کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہوئے شریعت اور توحید کی حقانیت کی شہادت دے اور ویسے بھی شہادت کی پھر بہت سی قسمیں ہیں جس پر میں آپ کو بڑی تفصیل سے درست دے چکا ہوں کہ شہادت کی اقسام کون سی ہیں حادثاتی موت بھی ہوتی ہے یہ بھی ایک درجہ کی شہادت ہے لیکن عالی مرتبے کی نہیں ہے لیکن ردبہ شہادت میں آتی ہے پھر پیٹ کے مرض اس طرح اور بہت سارے معاملات ہیں آپ وہ درست سن سکتے ہیں تبارہ اللہ کی رحمت اپنی مخلوق کے لئے بہت وسیع ہے وہ اپنے فضل سے ہمیں جنت میں عالی ترین مقام اتا فرمائے انشاءاللہ تعالی آمین رب العالمین لیکن ساتھ ہی ساتھ میں دو چار باتیں ہیں اور آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کوئی جوانی کے زمانے میں کسی لڑکی سے محبت ہو گئی یا کسی لڑکی اور کسی لڑکے سے محبت ہو گئی اب وہ محبت شادی تک نہیں پہنچی کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا ہو سکا تو اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیوی تو کسی اور کی بن گئی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ جنت میں وہ مجھے ملے دیکھیں کسی اور کی بیوی کے بارے میں سوچنا آپ کو زیب نہیں دیتا بات ختم ہو گئی اس کا مطلب کہ اللہ تعالی نے کوئی اس کے اندر بیتی رکھی تھی اس لیے آپ کا یہاں جوڑ نہیں بنایا جنت میں جوڑ بن جائے گا اللہ علیہ وسلم جانتا ہے اس کے بارے میں حتمی طور پر ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن دنیا میں رہتے ہوئے تقاضی یہی ہے کہ آپ کسی اور کی بیوی کے بارے میں نہ سوچیں سوچو اگر آپ کی بیوی کے بارے میں کوئی اور سوچے تو آپ کی غیرت تو جوش میں آئے گی اسی ذرق قیامت کے دن معاذ اللہ اگر کتاب کھل جائے اور یہ بات سامنے آ جائے کہ آپ تو فلاں کی بیوی کے بارے میں سوچتے پھرتے تھے ایک تو آپ نے غلط کام کی آپ نے عشق لڑایا اس سے اس نے آپ سے عشق لڑایا اس نے بھی گناہ کیا آپ نے بھی گناہ کیا حالانکہ دین نے اس کی اجازت نہیں دی تھی اس کے بعد ایک دوسرے کو اپنے دل میں پھر بھی رچہ بسا رہے ہیں حالانکہ شادیاں کسی اور سے ہو گئی ہیں یہ بھی غلط ہے یہ اس کے حق پر ڈاکہ ہے جس سے آپ نے شادی کر لی ہے اب اللہ تعالیٰ آپ کا اور اس کا جڑا جنت میں منا دے اللہ بہتر جانتا ہے کیا میں اس کو مانگ سکتا ہوں یہ بڑی ایک گریل لائن ایریا ہے تو اس کے اوپر میں کوئی اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتا لیکن صرف اتنا آپ سے کہوں گا کہ یہ کوئی اچھا تھوٹ پروسس نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں میں کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا تھا ازدواجی اس درس میں جتنے بھی میں نے معاملات کا ذکر کیا وہ ازدواجی رشتہ قائم ہو گیا ابھی نکاح ہو گیا لیکن لڑکی کا انتقال ہو گیا یا لڑکی کا انتقال ہو گیا تو اب وہ میاں بی بی کے رشتے میں تو آ گئے نا لیکن یہ عشق و عشق کے رشتے یہ کوئی رشتے نہیں ہوتے تو گناہ ہوتے ہیں تو اس لیے آپ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں اور اپنے دل سے اس کو نکال دیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے تو یہی تو امتحان ہے اس دنیا میں آکے اپنی مرضی کرنا یہ تو پھر امتحان میں فیل ہونے کے مطلعات فوانا اس دنیا میں آکے رب کی مرضی کے مطابق چلنا کمال تو یہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہ ہمارے نفس کا غلبہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو فوقیت دینی شروع کر دی ہے اس چیز پر کہ جو رب نے کہی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہم کہہ رہے ہیں جی دل نہیں مان تبھی دل کی نہیں ماننی ہم نے رب کی ماننی ہے دل کو رب کے حکم کی تابع کرنا ہے پس اس پہ محنت کرنی ہے ٹائم لگتا ہے اب ہم نے اتنا اس کو بگاڑا ہے تو اس کو سمالنے اور سوارنے میں بھی وقت لگے گا بارل اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں